السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ظہور احمد شاہ المدنی جیپورٹمنٹ افائر ایڈوکیشن جینکی کی طرف سے آپ سے مخادم ہوں اس وقت ہم دروس اللغت اللہ رویہ کے الجزء الاول سے اس کا درس سابعہ عشر یعنی سترہ وہاں سبق پڑھنے جا رہے ہیں حسب معمول ہم پہلے اس درس کی عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تمارین کی طرف آتے ہیں مسجد کے دروازے کھلے ہیں یہ نئے گھر کس کے ہیں یہ لمدیر شریکہ تھی یہ کمپنی کے جائریکٹر کے ہیں تارے خوبصورت ہیں یہ اسباق آسان ہیں فی الہندی لغات کثیرتن ہندوستان میں بہت ساری زبانیں ہیں این القتب الجدیدتو نئی کتابیں کہاں ہیں یہ فی المکتبت وہ لائبریری میں ہیں تلک السرر مکسورتن وہ پلنگ ٹوٹے ہوئے ہیں الساعت اليابانیت رخیصتن جاپانی گھڑی سستی ہے یہ گدھے کسان کے ہیں این قتب کن یا اخواتو اے بہنو تمہاری کتابیں کہاں ہیں یہ فی الفصل وہ گلاس میں ہیں یہ میری کتابیں ہیں و تلک قتب اختی اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں هذه مکاتب طالبی یہ طالبہ کی میزیں ہیں فی هذا شارع فانادکو کبیورتن اس سڑک پر بڑے ہوتل ہیں تو اس دورس میں ہم نے دیکھا کہ غیر آقل جمع کے لئے خبر بھی واحد مواننہ سے استعمال ہوئی ہے ایسا اور اس میں اشارع بھی واحد مواننہ جیسے اور صفت بھی واحد مواننہ سے استعمال ہوئی ہے اور ضمیر بھی واحد مواننہ سے استعمال ہوئی ہے تو ان جیسوں کا اس درس میں اعادہ کیا گیا آجب عن الاسئلت الاتیہ تمارین میں پہلی تمرین این القتب الجدیدت نئی کتابیں کہاں ہیں ہم کہیں گے ہی فی المکتب تی وہ لائبریری میں ہیں لمن هادیہ البیوت الكبیورتو یہ بڑے گھر کس کے ہیں ہم کہیں گے ہی لے مدیر الشریکتی یہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں أبواب السیارت مفتوہت نعم أبواب السیارت مفتوہت این اقلام المدرس هي على المکتب این الكلاب هي تحت الشجرہ این الحمیر هي في الحقل این کتب کیا مریم هي في الحقیبت این دفاتر الطلاب هي على المکتب یا هي على المکاتب این الفنادق الصغیرہ هي في ذالک الشارع لمن هادیہ الاقلام الجدیدت هي للمدرس التمرین الثانی حویل المبتدہ في كل من الجمع للآت إلى جمع آنے والے ہر جملے میں مبتدہ کو جمع میں بدل دیجئے ظاہر سے بات ہے کہ اس کے بعد اور بھی تبدیلیاں لازمی ہوں گی مثال الباب مفتوخن دروازہ خلا ہے العباب مفتوختن دروازے خلے ہیں یہاں دیکھئے باب کی جمع العباب لیکن مفتوخن کے لئے معنس کا لفظ ہے مفتوختن اور یہ خبر یہاں پر واحد معنس استعمال ہوئی ہے اس وجہ سے کہ مبتدہ جو ہے العباب وہ غیر آقل ہے مطلب یہ ہے کہ غیر آقل مبتدہ کے لئے واحد معنس خبر آتی ہے هذا قلم جدیدت هذه اقلام جدیدت النجم جمیل النجوم جمیلت ذلك کتاب قديم تلك کتب قديمت ذلك البيت جمیل تلك البيوت جمیلت هذا الدرس سهل هذه الدروس سهلت ذلك الجبل بعید تلك الجبال بعیدت هذا المکتب مکسور هذه المکاتب مکسورت هذا مسجد جمیل هذه مساجد جمیلت هذه ساعة رخیصت هذه ساعات رخیصت تلك الطائرات كبیرہ تلك الطائرات كبیرہ هذا طالب جدید هؤلاء طلاب جدد یہاں برعاقل ہے تو اس کے لئے جمع کے الفاظ استعمال ہوں گے ذلك الرجل عالم کبیر اولائک الرجال علماء کبار هذا النهر کبیر هذه الانهار کبیرہ اس کے بعد التمرین الثالث ضعف الاماکن الخالی فیما یلی اخبارا مناسبا آنے والے خالی جگہوں میں مناسب خبریں لائیے البیت جمیل البیت جدید النجوم جمیلت الباب مفتوح القلم مقصور البیت جدید الباب مفتوح السیارات رخیص المندیل واسخ الفنادق كبیر الطلاب جدد القمسان نزیف التمرین الرابع هاتی جمع کلمات لائتیه آنے والے کلمات که جمع لائیے بابون ابوابون بیتون بیوتون نجمون نجومون قلمون اقلامون حمارون غمرون سريرون سررون نهرون انهارون سیارتون سیاراتون كلبون کلابون طائراتون طائراتون درسون دروسون بحرون بحرون کتابون کتبون قمیسون قمسان دراجتون دراجاتون حقل حقول جبل جبان اس طرح سے ہم الکلمات الجدیدہ کی طرف آتے ہیں نئے کلمات الشیریکہ کمپنی کو کہتے ہیں جس کی جماع شیریکات مدیر الشیریکہ کمپنی کا ریاریکٹر رخیص سستہ القمیس قمیس جماع قمسان تو اس طرح سے درس سابع عشر اپنی اقتتام کو پہنچا اب اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ